پکلا ڈاکٹر تنازہ پی آئی سی واقعے سے پہلے اشتیال انگیز تقریب کے معاملے پر لاہور کی سیشن عدالت نے ڈاکٹر ایفان کے خلاف ایف آئی اے کو انکوائری کر کے مقدمہ درش کرنے کا حکم دے دیا پی آئی سی حملہ کیس ایڈیشنل سیشن جج امجد علی شاہ نے حیدر زمان ایڈوکیٹ کی اندراج مقدمہ کی درخواست پر سمات کی درخواست میں ڈاکٹر ایف آئی اے ایڈیشنل ڈاکٹر سائبر کرائم سرکل اور ڈاکٹر ایرفان کو فریق بنایا گیا درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ پی آئی سی کے ڈاکٹر ایرفان کی جانب سے وقلا کی تظلیل کی گئی وقلا کو اس ویڈیو بیان کے ذریعے سوچی سمجھی سازش کے تحت اکسایا گیا ڈاکٹر ایرفان کی تقریر انسانی جانوں کے زیاہ اور توڑ پھوڑ کا سبب بنی ایف آئی اے کو اندراج مقدمہ کی درخواست دی مگر داد رسی نہ کی گئی عدالت ڈاکٹر ایرفان کے خلاف سائبر کرائم ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کرنے کا حکم دے ایف آئی اے کے تفتیشی آفیسر نے موقف اپنایا کہ ڈاکٹر ایرفان کے خلاف درخواست پر انکواری شروع کر دی گئی ہے سائبر کرائم سرکل درخواست گزار کے علاوہ بھی دیگر درخواستوں پر کارروائی کر رہا ہے عدالت نے ایف آئی اے کو انکواری کر کے ڈاکٹر ایرفان کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا حکم دیا ادھر پی آئی سی واقعے کے دس روز بعد پولیس حکام کو بھی ہوش آ گیا پولیس افسران میں سے کس کس نے کوتاہی کی آئی جی پنجاب نے تائن کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ایڈیشنل آئی جی اظہر حمید خوکر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی میں ڈی آئی جی امران محمود اور اے آئی جی اثر اسمائل بھی شامل ہیں کمیٹی واقعے کی سی سی ٹی وی فٹیج اور مختلف پہلوں کو دیکھ کر سفارشات مرتب کرے گی